اسلام علیکم آپ ملک شزائب اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ مور اور میلی مشین جو انسی ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں اور کیوں یوز ہوتی ہیں ابھی تک جو ہم فائنائیٹ آٹومیٹا پڑھتے آئے ہیں جو ڈائیگرامز ہم نے پڑھی ہیں وہ ویڈاؤٹ آؤٹپوٹ تھی جیسے این ایف اے ڈی ایف اے ٹانزیشن گراف وغیرہ ان میں آؤٹپوٹ نہیں آتی تھی لیکن اب جو ہم پڑھنے لگی ہیں وہ ہے فائنائیٹ آٹومیٹا ویڈ آؤٹپوٹ اور اس میں کون سی آتی ہیں وہ مور اور میلی مشین جو انسا ہے نا وہ دونوں اس میں آتی ہیں تو اب آپ کو یہ تو پتہ چال گیا ہوگا کہ یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں مطلب ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اس میں جو این ایف اے ڈی ایف اے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی اس میں آؤٹپوٹ نہیں ہوتی اور یہ جو مور اور میلی مشین ان میں ہمیں ساتھ آؤٹپوٹ دیکھنے کو ملتی ہے یہ مور اور میلی مشین کا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیپر کے لحاظ سے ہمیشہ اس میں سے کوئی نہ کوئی پیپر میں کوسٹن ضرور آتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہت اچھا کر کے پریپیر کریں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت ایزی ہے اور اس کو ہم کوشش کریں گے ٹو ویڈیوز میں سپلٹ کر کے اچھے سے کر کے پڑھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پیپر میں کوسٹن کس طرح کا آ سکتا ہے اب پیپر میں اس کا نا پانچ طرح سے سوال آ سکتا ہے پہلا سوال یہ آ سکتا ہے کہ آپ کو ایک ٹیبل بناوا دیا گیا ہوگا اور آپ کو کہا جائے گا اس سے مور مشین بنائیں یا تو پھر میلی مشین بنائیں ٹھیک ہے سیکنڈ ہی ہوگا کہ آپ کو ایک مشین بنی بھی دیئے گی ہوگی ٹھیک ہے چاہے وہ مور مشین ہے یا میل مشین ہے تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہوگا سٹرنگ کی آؤٹپوٹ فائنڈ کرنی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے جب آپ کو یہ آ جائے گا یعنی کہ ٹیبل دیا گیا تو آپ اس سے مشین بنا لیں گے تو پھر اس کا الٹا بھی آپ کر ہی لیں گے کہ جب آپ کو مشین دی گئی ہوگی آپ پھر اس سے ٹیبل بھی بنانا سیکھ جائیں گے آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ سکتا ہے کہ آپ کو ایک مشین دی گی ہوگی اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کیا کریں اس کو مور مشین میں کنورٹ کریں ٹھیک ہے یا تو پھر پیپر میں مور مشین بنی بھی آ سکتی ہے آپ کو کہا جائے گا اس کو میلی مشین میں کنورٹ کریں ٹھیک اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایم تی کیو اس کے بیچ میں سے آ سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کنسپٹ اچھے طریقے سے کلیر ہونا چاہیے اچھا اس کو فردر آ کے کنٹینو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں ان دونوں مشین کے بارے میں ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے آ کے اس کی ہیلپ ملے گی یہ نہ ہو کہ یہ آپس میں مکس ہو جائیں اگر مکس ہوگی تو کوسٹن غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ چیز یہ ہے کہ میلی مشین میں انپوٹ جو انسا ہے نا وہ سٹیٹ کے آؤٹسائیڈ ہوتی ہے اور آؤٹپوٹ بھی سٹیٹ کے آؤٹسائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو مور مشین ہوتی ہے اس میں انپوٹ تو سٹیٹ کے آؤٹسائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن آؤٹپوٹ جو انسی ہے وہ سٹیٹ کے اندر لکھی جاتی ہے تو اس کو ابھی میں بنا کے آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہم بناتے ہیں ابھی سپوس کریں کہ ہمارے پاس کوسٹن ہے کوسٹن یہ یہ ٹیبل ہمیں بناوا دیا گیا ہے اور ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ کہ اس سے آپ نے جو انسا ہے نا اس کی میلی مشین بنا کے دیں آپ ہمیں ٹھیک ہے تو سپوس کریں یہ ہمارا کوسٹن ہے تو میلی مشین بنانے لگیں تو آپ یہاں پر دیکھیں اس کا رول گیا ہے کہ انپوٹ اور آؤٹپوٹ دونوں سٹیٹ کے آؤٹسائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بنانے سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے ایک دو تین چار چار سٹیٹس ہیں آپ نے یہاں پر چار سرکلز بنا لینے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے فور سرکلز یعنی کہ فور سٹیٹس بنا لی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان کو نیمز دے دیں گے دیکھیں اس پہ ایک سٹیٹ کا نام کیو زیرو تھا کیو ون کیو ٹو اور کیو تری ہم بھی اسی طرح ان کے نیمز دے دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو انسہ ہے نا سٹیٹس کے نام دے دی ہیں کلیر ہے بات اچھا مور اور میلی مشینز کے بارے میں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ان میں انیشل سٹیٹ کا ہونا مست ہے انیشل سٹیٹ کے بغیر یہ پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو فائنل سٹیٹ ہوتی ہے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو انیشل سٹیٹ مست ہے برل فائنل سٹیٹ ہونا ضروری نہیں ہے اب اس کے بعد یہ ہمارا کوسٹن تھا ٹھیک ہے تو ہم اس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہماری انیشل سٹیٹ کونسی ہوگی یا تو پیپر میں آپ کو کوسٹن دیا ہوگا بتایا گیا ہوگا کہ یہ آپ کی initial state ہے اگر نہیں بتایا گیا تو پھر آپ کی جو first والی ہوتی ہے جیسے پہلے بھی ہم table بناتے آئے ہیں transition table سب سے اوپر کون سی لکھتے تھے جو initial state ہوتی تھی تو پھر q0 ہماری کون سی ہوگی initial state تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ q0 کو میں نے initial state بنا دی ہے clear اچھا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ transition graph بنانے کے بعد ہم کیا کرتے تھے cycles بناتے تھے اور اس کے بعد arrows بنا کے diagram complete کر دیتے تھے یہاں پہ بھی وہی کام کرنا ہے یہ ہمارے پاس q0 تھا تو ہم نے diagram سے دیکھنا ہے یہ q0 ہے یہاں سے کہاں پہ آ رہا ہے ایک q2 پہ اور دوسرا بھی q2 پہ آ رہا ہے تو q0 نے 0 کو read کیا اور q2 پہ آ گیا تو یہ تھا q0 اور یہ ہے q2 ہمیں quero بنا دیتے ہیں انس پہ تو یہ آپ دیکھیں میں نے q0 سے q2 پہ quero بنا دیا ٹھیک ہے اور دیکھیں اب لکھوں گا کیا ہے اس کے اوپر q0 سے 0 کو read کر کے q2 پہ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں output بھی ساتھ لکھتے ہیں تو مجھے ساتھ output بھی لکھنی پڑے گی تو پہلے ہم input تو لکھ لیتے ہیں نا یعنی q0 سے 0 کو read کیا اور q2 پہ آ گئے اتنا یہاں پر لکھتے ہیں بھی تو یہ آپ دیکھیں میں نے یہاں پر 0 لکھ دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد q0 سے 0 read کیا اور q2 پہ آ گئے ٹھیک ہے 0 تو read ہو گیا 0 input آ گئی لیکن اس کی output کیا آئی تھی وہ بھی ہم نے لکھنی ہے تو یہ outputs یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو ہمیں پھر یہاں پر لکھنا پڑے گا ساتھ اس کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لکھ دیا 0 کیونکہ یہاں پر 0 output تھی finally میں نے کیسے لکھا ہے ایک دفعہ دوبارہ repeat کرتے ہیں q0 سے 0 input آئی تھی میرے پاس ٹھیک ہے یہ میں نے input لکھ دیئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد output کیا آئی تھی output بھی 0 تھی q0 سے q2 پر تو یہ میں نے output بھی لکھ دیئے ٹھیک ہے یہ بھی میرا ایک arrow complete ہوا اس کے بعد q0 سے ہم 1 کو read کرتے ہیں اور output دیکھیں کیا آ رہی ہے output بھی 1 آ رہی ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ q0 تھا یہ q2 ہے اور output دیکھیں آہ سوری arrow پہلے کر ڈالاو ہے ٹھیک ہے تو ہم نے just input اور output لکھنی ہے یہاں پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ q0 سے ہم نے 1 read کیا یہ میں نے 1 لکھ دیا ٹھیک ہے یہ q0 تھا یہ 1 read کیا اور q2 پر موجھ کے یہ ہم نے لکھا q0 1 read کیا اور q2 پر پہنچ گئے لیکن output کیا آئی تھی output 1 تھی تو پھر اس کی ساتھ input کے output بھی لکھنی ہے یہاں پر 1 بھی لکھ دیا clear اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں q1 سے 0 کو read کیا اور q2 پر آ رہے ہیں ٹھیک تو یہ آپ کا q1 تھا اور یہ آپ کا q2 ہے اچھا یہ ہم نے q1 سے q2 پر ایک arrow تو بنا لی ہے اب اس کے اوپر جو انسا ہے نا input کیا آئے گی تو یہ آپ input دے سکتے ہیں یہ q1 تھا ٹھیک اور ہم نے 0 کو read کیا تھا اور پھر q2 پر آ رہے تھے تو input آگی 0 اور output یہاں سے دیکھ لیں 1 ہے تو کیا آئے گا 0 slash 1 تو یہ یہاں پہ ہم نے 0 slash 1 لکھ دیا clear اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ q1 سے کہاں پر جا رہا ہے q2 پر تو یہ تھا q1 اور یہ q2 ہے arrow پہلے سے ڈلاو ہے تو اس کے ساتھ ہمیں لکھنا پڑے گا دیکھیں q1 سے اب 1 کو جب read کرے گا تو پھر q2 پر آ رہا ہے اور 1 ہی output ہے تو یہاں پر کیا لکھنا پڑے گا یہ input بھی 1 ہے اور output بھی 1 ہے تو پھر کیا آ جائے گا 1 slash 1 تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ 1 slash 1 لکھ دیا clear اچھا اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہے یہ والی state ہے q3 اور q2 q2 ہے یہ q2 سے q3 پر آ رہا ہے تو سمپل ہمیں q2 یہ ہے اور q3 یہ ہے ان کے درمیان ایک arrow بنا لے تو یہ ہم نے arrow بنا لی ہے اس کے بعد اب اس کے اوپر input output لکھتے ہیں دیکھیں q2 سے 0 کو read کرے گا مطلب 0 input لے گا اور output کیا generate کرے گا 0 تو یہاں پر کیا آ جائے گا 0 slash 0 تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر 0 slash 0 لکھ دیا اس کے بعد q2 سے کہاں پر آ رہا ہے q3 پر تو q2 سے q3 پر تو ہم نے پہلے arrow بنایا ہے تو ہم کیا کام کریں گے اس کے اوپر just input ڈالیں گے اور یہ q2 تھا اس نے 1 کو input لیا اور 1 output دی تو یہاں پر کیا آ جائے گا 1 slash 1 تو ہم نے یہاں پر 1 slash 1 لکھ دیا clear ہے اس کے بعد last state رہ گی ہے یہ دیکھیں q3 ہے q3 سے کہاں پر آ رہا ہے q3 پر ہی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر q3 سے q3 پر arrow بناتے ہیں جس کو ہم loop کہتے ہیں اچھا ہم نے یہاں پر loop تو بنا لیا اب اس پر لکھنا کیا ہے یہاں سے دیکھتے ہیں q3 سے ہم نے 0 کو input لیا اور output کیا آئی 1 تو input 0 slash 1 آ گیا یہاں پر تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر sorry 0 slash 1 لکھ دیا ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پر یہ تو بات clear ہوگی ہوگی کہ یہ جو پہلے والی ہوتی ہے یہ 0 یہ input ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو second ہم لکھتے ہیں slash کے بعد اس کو output کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر 0 تھا تو یہ یہاں پر میں نے input 0 لکھ دیا اور اس کے against output کیا آ رہی تھی 1 تو میں نے slash کے بعد output 1 لکھ دی ہے clear اس کے بعد دیکھیں q3 سے q1 پر آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو q3 سے q1 پر ہم ایک arrow بنا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے q3 سے q1 پر ایک arrow بنا لیا اب اس پر input output لکھنی ہے تو دیکھیں یہاں پر input کیا تھی 1 اور output بھی 1 ہے تو یہاں پر کیا آ جائے گا 1 slash 1 تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے 1 slash 1 کو لکھ دیا ٹھیک ہے تو finally ہم نے conclude کیا کیا کہ یہ جو states arrows کے اوپر لکھتے ہیں یہ کیسے لکھتے ہیں پہلے input آتی ہے اور slash آتا ہے پھر اور slash کے بعد output لکھتے ہیں input بھی آپ کو table میں دی گئی ہوگی اور output بھی آپ کو table میں دی گئی ہوگی تو یہ آپ کے پاس table تھا اور آپ نے اس کی mili machine بنا لی ہے ٹھیک ہے اور اور آپ یہاں پر clearly دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ input آرہی ہے اور input کے بعد slash کے ساتھ output آرہی ہے یہی difference ہے جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں nfa dfa میں وہاں پہ صرف input ہو رہی ہوتی تھی slash zero نہیں تھا یعنی slash کے بعد output یہاں پہ آرہی ہے وہاں پہ output نہیں تھا یہی difference ہے اچھا یہ تو چلیں تھی نا mili machine ٹھیک تو یہ تو آپ نے table سے mili machine بنا لی ہے ٹھیک ہے لیکن paper میں question یوں بھی آ سکتا ہے کہ یہ mili machine آپ کو بنی بھی آ جائے ٹھیک اور آپ کو ایک string دیا گیا ہو اور کہا جائے کہ آپ اس کی output لکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mili machine اور یہ question آگیا ہے کہ output find کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس spring ہے اس کی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ string آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا string تھا اس کو میں ایسے کر کے spaces دے کے لکھ دی ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی output generate کرنے میں مجھے آسانی ہو تو اب ہم اس کی جو انسہ ہے نا وہ output find کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے output find کرنے لگے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ start ہمیشہ کہاں سے ہوتا ہوتا ہے start ہمیشہ initial state سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم یہاں پہ ہیں اب ہم کہاں پہ ہیں initial state پہ q 0 پہ ٹھیک ہے اچھا q 0 سے دیکھیں input ہمیں کیا مل رہی ہے 0 یہ q 0 تھا یہ ہم نے input لی 0 ٹھیک 0 input لی تو دیکھیں اس کے against output کیا آرہی ہے 0 read کریں گے تو یہ output بھی 0 ہے ٹھیک تو یہاں پہ مجھے کیا لکھنا پڑے گا پھر 0 کیونکہ initial state سے q 0 سے میں جب 0 input کر رہا ہوں یہ 0 input کر رہا ہوں تو اس کی output 0 آرہی ہے تو یہاں پہ میں 0 لکھوں گا ایک چیز اور دوسری چیز یہ کہ میں اس state پر آ جاؤ گا ٹھیک کیونکہ میں q 0 سے 0 کو read کر اس state پر آ جاؤ گا اور simple یہاں پہ جو output ہے وہ میں یہاں پر لکھ لینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے میں 0 لکھ دیا ٹھیک اچھا اب میں اس state پہ ہوں q 2 پہ یہاں سے میری next input آ q3 پر اور دیکھیں میں نے جب 1 کو read کیا تو میرے پاس output کیا آئی 1 تو یہاں پر میں کیا لکھ لوں گا 1 اور اب q3 پر آگے ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے نیچے یہاں پر 1 لکھ دیا اب میں q3 پر رہو نا یہاں سے میں 0 کو تو 0 کے against 1 output آ رہی تھی یہاں پر کیا آ جائے 1 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں 1 لکھ دیا کیونکہ اب q3 پر ہوں اور next input کیا آ رہی ہے 0 یہاں سے دوبارہ میں 0 کو read کروں گا اور واپس q3 پر ہی آ جاؤ گا اور output کیا 1 تو اچھا اس کے بعد کیا input آ رہی ہے next 1 تو q3 سے جب ہم نے 1 کو read کیا تو یہ input 1 کی ٹھیک ہے تو ہم q1 پر آ گئے clear اور اس کی output کیا تھی 1 تو یہاں پر کیا آ جائے گا 1 ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر 1 لکھ لیا اس کے بعد ابھی ہم اس state پہ تھے نا تو اس state سے دیکھیں next input کیا آ رہی ہے 0 اس state سے ہم نے 0 کو read کرنا ہے تو یہ 0 کو read کیا output کیا 1 تو یہاں پر مجھے کیا لکھنا پڑے گا 1 اور اب میں خود کی state پر آ گئے ہوں q2 پر ٹھیک ہے اور میرا string بھی ختم ہو گیا یہاں پر میں 1 لکھ لوں گا تو اس لئے یہاں پر میں 1 لکھ لیا so finally ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو string تھا اس کی output کیا آئی ہے یہ ٹھیک ہے clear ہے اور آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ میلی مشین table سے کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو میلی مشین پیپر میں بنی آگئی ہے تو ایک string بھی آپ دیا گیا ہے اور آپ نے اس کی output فائنڈ کرنی ہے تو اس کی output کیسے find I hope so آپ کو سمجھ آئی ہوگی لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی question ہے کوئی curie ہے تو comment یا facebook پر مجھے message کر پوچھ سکتے ہیں اور last میں جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاتا چل لوں کہ آپ کو پتا ہے deterministic dfa deterministic ہوتا ہے نا تو deterministic کیا ہوتا ہے کہ جس کے دو number of arrows ہوتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس state سے بھی دو ایروز نکل رہے ایک zero کا اور ایک one کا یعنی two inputs آ رہی ہیں zero کی بھی اور one کی بھی اس state سے بھی zero کی بھی one کی آ رہی ہے اس state سے بھی zero کی یہ آ رہی ہے اور one کی یہ ہے اس state سے بھی ایک zero کی بھی ہے اور one کی بھی ہے ٹھیک ہے تو two inputs complete ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ finite automata with output یعنی مور اور mili machines جو انسا ہے نا deterministic ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایک دفعہ revision کر لیتے ہیں کہ NFA DFA جو تھے ان میں صرف input ہوتی تھی output نہیں ہوتی تھی مور اور mili machine میں input بھی ہوتی ہے output بھی ہوتی ہے اب رہی سوال یہ کہ ہمیں use کہاں پر آتی ہیں یہ آگے جا کے آپ فائدہ دیں گی پہلے والی machines تھی ہمیں input دے رہے تھے تو ہمیں پتہ نہیں چال رہا تھا ساتھ کہ اس کی output کیا آ رہی ہے اس میں اب جب ہم کسی بھی state سے اس پہ جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چال رہا ہوتا ہے کہ اس کی کیا output آ رہی ہے تو ان that cases یہ use ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ مور مشین کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ان کو convert کرنا سیکھیں گے اللہ حافظ take care اپنا خیال رکھئے گا